بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقوة للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین پیارے دوستو ارساتیو اس سے پہلے دو سباق میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے اور اللہ نے جو کچھ ناظر فرمایا ہے ہمارے زندگی میں اس کو لاغو کرنا چاہیے اور جو کوئی ایسا نہ کرے وہ اسلام سے خارج آئی اسلام سے نکلا ہوا ہے یہ باتیں آ چکی ہیں زمینن لیکن اب جو ہے مستقل ایک بحث اس پر قائم کرتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے حکم کے بغیر کسی حکم پر فیصلہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے یعنی ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے جو اللہ کے شریعت سے فیصلہ نہ کرے بلکہ کہیں اور سے فیصلہ کرے ناظر بللہ ناظر بللہ تو اس کے بارے میں جو ہے ایک بحث بازہ ابتہ مستقل لے کے آگے چل رہے ہیں اسی کو ہم آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس سباق کا عنوان ہے حکم من حکم بغیر ما انزل اللہ حکم من حکم بغیر ما انزل اللہ یعنی جو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے اس کا شریع حکم کیا ہے چنانچہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم یحکم بما انزل اللہ فأولئیک ہم الكافرون سورة المائدہ آیت نبت چوالیس ترجمہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اختہ کافر ہیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کرنے اللہ نے کفر کہا ہے یہ کفر کبھی کبھی تو کفر اکبر ہوتا ہے جو کہ ملت سے خارج کر دیتا ہے اور کبھی کبھی کفر اصغر ہوتا ہے جو ملت سے نہیں نکالتا اور یہ سب کچھ فیصلہ کرنے والے یعنی حاکم کی حالت جو اوپر منحصر ہے فیصلہ کرنے والے کے اوپر یہ منحصر ہے یعنی حاکم کا اگر یہ تقاد ہے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ساتھ فیصلہ کرنا واجبہ ضرور نہیں اور وہ اس سلسلے میں مختار اور آزاد ہے یا اللہ کے احکام کو ظلیل اور گھٹیا سمجھتا ہے یہ اعتقاد کر بیٹھتا ہے کہ شریعت کے معصوی قوانین خود ساختہ نظام اس سے اچھے اور بہتر ہیں اور وقت حاضر میں شریعی نظام کا نفاذ صحیح نہیں ہے یا اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ساتھ فیصلہ نہ کرنے کا مقصد کفار اور منافقین کو خوش کرنا ہے تو اس قسم کے چیزیں کفر اکبر میں داخل ہیں یعنی یہ کفر اکبر ہیں یہ ملت سے خارج کر دینے والی ہیں اور ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے اور اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ساتھ فیصلہ کرنا واجبہ ضروری ہے اور اسے سلسلے مکمل شریعی علم حاصل ہے پھر بھی اس نے شریعی فیصلے کرنے سے گریز کیا اس اعتراف کے ساتھ کہ وہ واقعی سزا کا مستحق ہے تو ایسا شخص یعنی حاکم عاصی آگنہگار ہے اس سے کفر اصغر چھوٹا کفر کے ساتھ کافر کا نام دیا جائے گا اور اگر حاکم کسی قضیہ میں اللہ کا حکم جاننے سے قاسر رہا باوجود ہے کہ اس نے اس سلسلے میں شریعی حکم جاننے کے لیے کوشش کی اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور فیصلہ میں خطا کر بیٹھا تو اس قسم کا خطاکار اپنے اجتحاد کے ویسے ثواب اور عدر دیا جائے گا اور اس کی خطا مغفور اور بخش دی جائے گی یعنی اس نے بھرپور کوشش کیا حق تک پہنچنے کی اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھا اور پھر اس نے اجتحاد کیا تو اجتحاد میں وہ غلطی کر بیٹھا تو غلطی کرنے کے باوجود بھی اس کو عدر ملے گا اس کو ثواب دیا جائے گا یہ حوالہ ہے شرح تحابیہ صفحہ تیر سر سے تیر سر پینسر تک کا حوالہ دیا ہے یہ مسئلہ خاص قضیہ اور مقدمہ کے فیصلے کے بارے میں ہے لیکن جو شکم اور فیصلے عام قضائق زلزلے میں ہوتے ہیں تو ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حاکم جو بہت دیندار اپابند شریعت ہے لیکن بغیر علم کے اس نے فیصلہ کیا تو وہ اہلِ نار میں سے ہے یعنی وہ جہنمی ہے یا وہ عالم ہے لیکن اس نے خلاف حق لیکن اس نے خلاف حق جانتے ہوئے فیصلہ دیا تو وہ بھی اہلِ نار میں سے ہے اور اگر اس نے بغیر عادل اور علم کے فیصلہ دیا تو وہ بدر جاولہ اہلِ نار میں سے ہو جاتا ہے یہ تو اس کا انجام ہے جب وہ کسی آدمی کے مقدمہ فیصلے کے سلسلے میں فیصلہ دے لیکن اگر اس نے مسلمانوں کے دین سے متعلق عام حکم کا فیصلہ دیا کہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیا سنت کو بدعہ تبیدت کو سنت کر دیا اسی طرح معروف کو منکر منکرات کو معروف اور نیکیوں کا کام بنا دیا اور جو کام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لئے کہا ہے اس سے منع کیا اور جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا اسے کرنے کا حکم دیا تو اس جیسے چیزوں کی حالت کچھ دوسری ہی ہو جاتی ہے اس جیسے حاکم کے بارے میں فیصلہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مالک یوم الدین اس حاکم کے بارے میں فیصلہ رب العالمین الہ العالمین مالک یوم الدین جس کے لئے اول و آخر بھی ہے اور حمد اور صدوار اور صدوار بھی ہے فرماتے ہیں یعنی ایسے ایک بارے اللہ تعالی فرماتے ہیں اعود باللہ من الشیطان الرجیم لہو الحکم و ایلیہ ترجعون کہ اللہ تعالی اسی کے لئے فرما روائی ہے تم اس کی تولہ اٹھائے جاؤں یا اللہ تعالی کی ذات ٹھیک ہے اس طریقے سے اللہ تعالی کا فرمان ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم والذی ارسل رسولہ لہو بالہداب دین الحق لیظہرہو على الدین کل وکفا باللہ شہیدہ ترجمہ سورة الفتح کی آیت ہے یہ ترجمہ ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا مزید شیخ الاسلام رحمت اللہ نے یہ بھی فرمایا بلا شبہ ایسا شخص جس کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ کے بھیجی گئی وحی اسننت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرنا واجب اور ضروری نہیں تو وہ کافر ہے اور وہ شخص جو لوگوں کے درمیان اپنی رائے اور اپنی ثواب دیت کے مطابق فیصلہ کرنا حلال اور جائز سمجھتا ہے یہی عدل و انصاف ہے حلال اور جائز سمجھتا ہے کہ یہی عدل و انصاف ہے اور اللہ کے شریعت کی اس میں پیروی اتباع نہیں کی ہے تو وہ شخص بھی کافر ہے اس کے بعد فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ ہر امت اور قوم میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ عادلہ نہ فیصلہ ہی کا حکم دیتی ہے اور بساوقات اس امت کے دین میں عدل و انصاف وہی سمجھا جاتا ہے جسے اس امت کے اکابر اور بڑے بذرگ کہتے ہیں اور مناسب خیال کرتے ہیں بلکہ اکثر اپنے آپ کو اسلام کی طرح منصوب کرنے والے لوگ اپنے عادت اور طریقوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے سیرے سے نازل ہی نہیں فرمایا جیسے اللہ تعالی نے سیرے سے نازل ہی نہیں فرمایا ہے جیسا کہ دیہات کے پرانے پرکھوں اور گزرے ہوئے انسانوں کی باتیں عادت اور طریقے وغیرہ کہ وہ ایسے امیر اور حاکم تھے جن کی اطاعت عطابہ دارک کی جاتی تھی اور وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو نظر انداز کر کے یہی سمجھتے تھے کہ ہماری ہی بات ہے اور ہماری ہی فیصلے حسب حال مناسب اور بہتر ہے جبکہ یہ صراحتاں کفر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا مگر فیصلہ صرف انہی جاری و ساری عادت اور طریقوں کے ساتھ دیتے ہیں جس کا حکم ان کے من پسند فرما روا دیتے ہیں تو اس قسم کے لوگ اگر یہ خوب اچھی طرح جانتے یا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ اور حکم صرف اس چیز کے ساتھ جائز ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے اور پھر بھی اس کا التضام انہوں نے نہیں کیا اور یہ حلال کر بیٹھے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے معصوہ فیصلہ کرنے لگے تو یہ سب کفار ہیں حوالہ بن حاج السنت النبیہ اور شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہرحال وہ چیز جس کے بارے میں کفر ودون کفر یعنی کفر سے چھوٹا کفر کیا گیا ہے کہ جب آدمی اپنا معاملہ فیصلہ کیے گئے غیر اللہ کی طرف لے جائے اس اعتقاد کے ساتھ کے احسا کرنے سے وہ عاصیہ گنہگار ہو رہا ہے اور یہ کہ اللہ کا حکم ہی در حقیقت حقہ سچا ہے تو اصل میں اس آدمی پر اطلاق ہوگا جس سے ایک مرتبہ ایسا سرزد ہو گیا ہو یا کسی جزئی مسئلے میں ایسا ہو گیا ہو لیکن ایسے لوگ جنہوں نے قوانین وضع کیے ہیں کہ جن کے مطابق چلنا ہے ان قوانین کے سب کو تابع اپابند اور خاضع ہونا ہے تو یہ تو کفر ہے گو کہ وہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے خطا کی ہے اور حقیقت میں شریعت کا حکم ہی سب سے بڑھ کر عدل و انصاف والا ہے بلکہ یہ کفر ملت سے خارج کر دینے والا کفر ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جزئی حکم جو کہ بار بار نہیں واقع ہوتا ہے اور حکم عام جو کہ حقیقت میں تمام احکام یا اکثر احکام کے سلسلے میں مرجع اور مصدر ہوتا ہے کہ درمیان فرق کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کفر ملت سے باہر نکال دیتا ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ جو شخص شریعت اسلامیہ پر چلے اور نظام زندگی کے لیے خود ساقتہ وضعی قوانین کو شریعت کا بدیل بنا کر اپنائے تو یہ اس بات پر واضح ثبوت دلیل ہے کہ وہ وضعی قوانین شریعت سے احسن اور اسلح یعنی سب سے بہتر اور سب سے درست سمجھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کفر اکبر ہے اور جو اسے ملت سے خالی کر دیتا ہے التوحید کے یہ سراسل خلاف اور متضاد ہے تو خلاص ہے یہ کہ اللہ کا حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنا اور اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والا اور اپنے منموجی طریقے یا اپنے باپ دادہ کے طریقے یا اپنے خاندانی جو رسم رواج ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے والا شخص دین اسلام سے خارج اور اسلام سے نکل جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر حکم میں اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو اپنے زندگی میں لاغو کرنے کی توفیق رسی فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین